اس کورونا کال نے ان کی تباہی اور زیادہ بڑھا دی ہے اس کورونا کال نے ان کے بھیتر ہونے والی آتمہتیا جس کے بارے میں ہمارے امیتر اور ورش پترکار پی سائینات نے بلکل ٹھیک طریقے سے کہا تھا کہ آتمہتیا کسانوں کی آتمہتیا بھی ایک طریقے سے پرتروز کی کاروائی ہے کہ ہمیں تمہارے اس گندے اور اسینی سماج میں جندہ نہیں رہ رہا جو آتمہتیا کے معاملے میں اتنا بڑا ریکارڈ ہم قائب کیے ہوئے بیٹھے ہیں ان آتمہتیاں کی اور اس پوری گرامی نوازی کو دھکیلنے کی کوشش نہیں ہے تو کیا میں کے بل دو اداران آپ کو دے رہا ہوں روی کی فصل لوگ ڈاؤن کے دوران آئے نبے فیزدی کسان ایسے ہیں جنہیں اس کا نیونتم سمرتن مولے ایم ایس پی نہیں ملی فیڈیکل ڈسٹنس کے نام پر کوویڈ نائنٹین پروٹوکول کے نام پر منڈیاں نہیں کھلی سرکاری خریدنے ہوئی اور نیجی آڑکتیوں کو اور کئی ساری کورپوریٹ کمپنیوں کو کسان اونے پونے دام پر اپنی فصل کو بیچ کر گیا جس سے اس کی لاغت نکل کر بھی آئے جو نگدی فصل پیدا ہوئی تھی وہ تو بکی نہیں چاہے وہ گنہ ہو چاہے وہ فل ہو چاہے وہ کپاس ہو ہجاروں ٹن لاکھوں ٹن فل بجار میں نہیں جا پایا شہروں میں نہیں جا پایا سڑ گیا برباد ہو گیا کپاس کو خریدنے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ بجار میں ڈیوان نہیں ہے گنڈے کی خریدی ہونے نہیں تو جو کیشکروپ پیدا کرنے والے تھے جو نگدی فصل پیدا کرنے والے تھے ان کا تو مال پیدا ہوا رکھا ہے وہ تو پوری طریقے سے مددب بکائی نہیں اور اس بیٹ میں اس کورونا کی مہاماری کو اوسر ماننے والے پردھان منطری جی نے اس دیش کے کھیتی کے تین بڑے قانونوں میں جو اس دیش کی کھیتی کو اور کسانی کو سرکھر دیتے تھے ان تین بڑے قانونوں کو تبدیل کر دیا ان میں سے منڈی ایکٹ کو بدل دیا گیا بڑی کورپوریٹ کمپنیوں کو چھوٹ دے دی گئی کہ وہ کہیں بھی جا کر مال کو کھری سکتے ہیں دیش کے کسی بھی کونے میں اخوار اور ٹیلی ویجن چینل پر کہا جا رہا ہے کہ اب کسان کہیں بھی جا کر اپنا مال کو بیش سکتا ہے کسان کہا جائے گا بیشنے کے لیے ساٹھ پرسن کسان بڑی مشکل سے کرائے پر لے کر یا اپنے ٹریکٹر سے جا پاتے ہیں چاریس پرسن کسان تو آج بھی بیلگاڑیوں میں اپنے سامان کو لات کر لے جاتا ہے منڈی میں بیشنے کے لیے مورینا کا کسان بیلگاڑی میں اپنے مال کو لے کر بینگلور کی منڈی میں بیشنے کے لیے جائے گا ستنا کا جو کسان ہے وہ ٹریکٹر ٹرولی میں اپنے دھان کو یا گیہوں کو بھر کر ممبئی میں بیشنے کے لیے جائے گا ماں کی کمپنیاں آئیں گی اور کسی بھی نیونتم سمرتن مولی کی گارنٹی نہیں ہوگی وہ سارا کا سارا تنتر سماپت کر دیا گیا ہے اب ساری کے ساری روگ سماپت کر دی گئی ہے اے پی ایم سی کے قانون کو پوری طریقے سے نرر تھک بنا دیا گیا ہے دو جون کو نکالے گئے ادھیا دیش کی جاریے اس کے پہلے آوشک وستو ادنی ایم کو سرکار پہلی سماپت کر چکی تھی اس اسینشل کموڈیٹیز ایکٹ کو جس نے اس دیش کے ناغنکوں کی خادی سرکشا کے معاملے میں جس نے منافع خوری اور گودام میں جمع خوری کو درستاہیت کر کے لوگوں کے بیٹ میں سفتہ خادیان بکنے میں کچھ حد تک کافی نوائی تھی اب بڑی بہوراستی کمپنیوں کو جمع خوری کرنے کی پوری طریقے سے چھوٹ کر دی گئی ہے تو کسان دونوں طریقے سے لوٹے گا اس کے مال کی قیمت نہیں ملے گی اور اس کے مال کی قیمت مل سکے اس کو روکنے کے لیے باجار میں تمام ساری کارپوریٹ کمپنیاں ہو گئے یہ ایک بڑا سنکٹے مطروں پچھلے تین دشک میں بھارت کی کھیتی کا سنکٹ بڑھتے بڑھتے کرشی سنکٹ میں تبدیل ہو گیا اور آت پچھلے پانچ سات ورشوں سے وہ بھارت کی سبویتا کے سنکٹ میں تبدیل ہو چکا ہے وہ کیبل اب پیدا کی گئی فصل کی اپج اور اس اپج کی قیمت اور کسان کی آمدنی تقسیمت معاملہ نہیں ہے ایک پورے کا پورا ایسا اصب پر واتورن تیار کیا گیا ہے جس میں مانویتا کے سنویدن شیلتا کے سہرزیتا کے ایک دوسرے کے پر سنے رکھنے کے ان سارے سنسکاروں کو بھی ختم کرنے کی ایک بربر استطیق پیدا کی جاری یہ سبویتا کے سنکٹ میں تبدیل ہو گیا اس پر یہ بدنا ہو یہ جو واپسی ہو رہے ہیں یہ مزدوروں کی اس کے گاؤں پر اثر ہونے والے ہیں کھیتی پر اثر ہونے والے ہیں اس کے چار موٹے مایکرو اثر ہوں گے سوکش اثر ہوں گے جن میں سے پہلا تو یہ ہے کہ آمدنی کے سروس سوک جائیں گے دو بھائی کمانے کے لیے گئے تھے ایک بینگلور گیا تھا ایک صورت گیا تھا ایک بھائی گاؤں میں ڈیڑھ اکڑ پڑ کھیتی کر رہا تھا وہ دونوں بھائی اپنے محنت کرنے کے بعد بینگلور میں اور صورت میں جو کمایا کرتے تھے اس کا ایک حصہ گاؤں میں اپنے بڑے ماں باپ کے لیے اپنی پتنی اور بچوں کے لیے بھیجا کرتے تھے اب وہ خود لوٹ کر آگئے ہیں تو منیہ ڈر یا پی ٹی ایم تو آنے والا نہیں آمدنی کے سروس سوک جائیں گے اور یہ چھوٹے موٹے سروس نہیں ہے چھالیس بلین ڈالر ویدیشوں میں رہنے والے پرواسی کما کر بھیجتے ہیں اس کا آنکڑا ہماری سرکار کے پاس ہے یہ تین سال پہلے کا آنکڑا ہے اس دیش میں اپنے گاؤں سے باہر جا کر رہنے والے کتنے عرب روپے اپنے گاؤں میں بھیجتے ہیں اس کے بارے میں کوئی آنکڑا نہیں ہے لیکن وہ بہت بڑی تعداد میں پیسہ آتا ہے وہ پیسہ بھی آنا بند ہو گیا اور وہ لوگ بھی لوٹ آئے دوسری بات یہ ہے کہ گاؤں کے سنسادن بہت سیمٹ ہیں ان سنسادنوں پر بوجھ بڑھے گا اگر پندرہ پریوار بھی لوٹ کر آتے ہیں کسی ایک بڑے گاؤں میں تو گاؤں کے سنسادنوں پر بوجھ بڑھتا ہے تیسرا یہ ہے کہ پہلے سے ہی روجگار نہیں تھا جو محنت مزدوری تھی اس کی قیمت بہت کم تھی منرے گا کی ریٹ سے بھی کم ریٹ پر کھیت مزدور کام کرنے کے لیے ویوش ہوتا تھا اب یہ اور بیروجگاروں کی ایک نئی فوج آ گئی ہے مانگ وہی ہے پورتی بڑھ گئی ہے جاہر سی بات ہے کہ قیمت گھٹے گی تو اس مزدور کی قیمت بھی پوری طریقے سے گھڑ جائے گی اور اس میں سے بھی اگر یہ واپس نہیں لوٹے تو مشکل ہیں اور واپس لوٹ گئے تو شرم ادھکاروں کی سماپت کی وجہ سے ان کا وہاں پر ٹکنا بھی اب پوری طریقے سے مشکل ہے ہوگا کیا ہوگا یہ کہ آمدنی اور ادھکار گھٹیں گے اس کا ایک میکرو اثر بھی ہوگا یہ تو چار میکرو اثر تھے ایک میکرو اثر بھی ہوگا اور وہ یہ ہوگا کہ انودیوگی کرن کا خطرہ بڑھے گا اگر یہ کام کرنے کے لیے نہیں جائیں گے تو ہمارے مہاراشٹہ کے جو شرم منتری ہیں یا ادھیوگ منتری ہیں میں بھول رہا ہوں جو بھی ہیں ہے لیکن وہ شیف سینہ کے اس شیف سینہ کے جو بیہاریوں کے خلاب اتر پردیشیوں کے خلاب ہندی باشیوں کے خلاب ان کو بمبئی سے خدرنے اور مہاراست سے باہر بیجنے کے نعرے کے آدھار پر راجنیتی کرتی رہی ہے جب یہ بڑی سنکھیا میں پرواسی ہوئی تھی یہ پرواسیوں کی واپسی ہوئی تھی تب انہوں نے ایک ٹیلی ویجن پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ اس کی وجہ سے مہاراشٹہ کے بھی روزگار لوگوں کو بھی روزگار ملے کی سمبھاؤنا ہے بڑھیں گی لیکن لیکن جس طریقے کا کام یہ لوگ کر سکتے ہیں اس طریقے کا کام مہاراشٹہ کے لوگ نہیں کر پائیں گے اس لیے ان کی آوشکتہ بنی رہے گی سچ سر پر چڑھ کر بولا تھا یہ نہیں جائیں گے تو انودیوگی کرن کا ایک پہلو ہوگا اور دوسرا پہلو جو انودیوگی کرن کا ہے جس پر میں ابھی وستار میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ایک بڑا پہلو ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ لوٹ کر آ جائیں گے اور ان کی آمدنی بند ہو جائے گی تو ادیوگوں میں پیدا ہونے والے مال کو خریدے گا کون ایک گہری مندی کی اور جائے گا یہ دیش انڈین چیمبر آف کومرس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے پنت پردان برحمہ جی بھاشن دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے بھارت کی آجادی کی پچھتر بھی سال اور چیمبر آف کومرس کے گھٹن کی سو بھی سال اور ہم پوری دنیا بھر کے لیے سولر بیٹری بنائیں گے اگر وہ سولر بیٹری کا ان کا سپنا پورا بھی ہو جاتا ہے تو پہلی بات تو ہے کہ سولر بیٹری میں کتنا کمپیٹ کر پائیں گے ہم ہم سے بڑے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے لیکن اگر کمپیٹ کر بھی لیتے ہیں اور آدھی دنیا کی سولر بیٹری ہم لوگ بیچنے بھی لگتے ہیں تو اس سے اس دیش میں کتنی خریدی چندہ بڑھنے والی ہے سولر بیٹری کی پروسس پتہ نہیں وہ جانتے کہ نہیں جانتے کہ کس ٹیکنولوجی کے حساب سے کتنی لاکھ سولر بیٹرییاں ایک شپ میں پیدا کی جا سکتے ہیں بہرحال وہ ایک الگش ہوئے ہیں ان سے کسی طریقے کی گمبیر یوجنا کی بات یا کسی گمبیر پرکلپنا کی اپیکشہ کرنا ان کے ساتھ نیائے کرنا نہیں ہے وہ اس طریقے کا دائرہ ان کے سوچ کا نہیں ہے لیکن جب مندی گہری اور دیرگائی ہو جائے گی تو کیا ہوگا بجار سکڑے گا بجار سکڑے گا تو جو کارکھانے تھوڑے بہت چلنے وہ بھی بند ہو جائیں گے جب دو روپے کا وسکوٹ خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور وسکوٹ کا کارکھانہ بند ہو جاتا ہے تو اتنے بڑے پیمانے پر چودہ کروڑ لوگ یہ اور اس کے بعد کسانوں کی لوٹ اتنے بڑے پیمانے پر بے روزگاری فیلی کی تو کیا ہوگا ایک ایسے مہا مناش کا کارن بنے گا جس کے بارے میں کچھ کلپ نہیں نہیں ہے بیس لاکھ کروڑ کے پیکٹ میں اس سارے پیلوں کو لے کر کوئی چرچہ ہی نہیں ہے نکھیتی کے بارے میں چرچہ ہے نہ پروازی مزدوروں کے بارے میں چرچہ ہے نہ ان کو ویکل پک روزگار دینے کے بارے میں کچھ ہے بس کورپوریٹ کو سستا کرجہ دیا جائے گا نیجی کرن کیا جائے گا کورپوریٹ کرن کیا جائے گا ارے سارے کورپوریٹ کرن کے بعد بھی اگر سارے کارخانے بھی مکہ شمانی اور گوتا مڈانی اور امریکہ کے اپنے دادی اور نانی کو آپ نے دے دیے تو اس کے بعد بھی وہ جو پیدا کریں گے اس کو خرید ہے گا کون اس سب کے بارے میں کچھ نہیں ہے تو یہ جو درواری پوجی بات ہے اس درواری پوجی بات کے پاس اس طریقے کا ویجن بھی نہیں ہے درشکون بھی نہیں ہے اس کو کیولی اسی بات پر خوشی ہوتی ہے کہ انیس سو انکیانوے کے پہلے ایک بھی ڈالر عرب پتی نہیں تھا اب ڈالر عرب پتیوں کے سنکھیا بڑھ کر دو ازار اٹھارہ میں ایک سو اکیس ہو گئی ہے اسی پر خوش ہونا ہے لیکن وہ وہ عرب پتی پٹنا کی یا دلی کی یا بھوپال کی یا بمبئی کی مارکیٹ میں خریداری کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں ان میں خریداری کرنے کے لیے یہی ملزور جاتا ہے جسے واپس لوٹ آنے کے لیے آپ کے پاس ٹرین نہیں تھی یہی یہ ایک بڑا سنکٹ ہے جو کھیتی اور کسانی مزدور اور کسان دونوں کو اس کا مطلب اس دیش کی دو تیہائی سے زیادہ آبادی کو سیدھے پرابابت کرنے والا ہے اس کی اپیقشاہ طوفان آنے پر جس طرح سے شتربورگ ریک میں اپنے آنکھوں کو گھوسا لیتا ہے اور سبستہ ہے کہ طوفان ٹل گیا اس سے ہونے والا نہیں ہے دوسرا ایک بڑا گمبیر سوال ہے اور وہ ہے کہ یہ کورونا بہت بہاوت تیجی کے ساتھ بڑھ رہا ہے ان نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کورونا چلا جائے گا تو کورونا چلا گیا لوگ ڈاؤن کھل گیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا پچھلے تین دن میں ہم گیاروے نمبر سے پانچوے نمبر پہ پہنچ چکے ہیں اور آشر مت کیجے گا اگر شام تک ہم چوتھے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر پہنچ جائے جو ٹاپ فائیب ہے جن میں سب سے زیادہ یہ مہاماری فیلی ہوئی ہے ان میں سب سے تیجی کی رفتار کے ساتھ بڑھ رہی ہے ہمارے یہاں پر مہاماری مہارت میں ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ حال فلال یہ جانے والی نہیں ہے ابھی کورونا پیک پر نہیں آیا ہے وائرولوجس کا کہنا ہے ستمبر میں پیک پر آئے گا اور اس کے بعد اگر پرستیتیاں ٹھیک طریقے سے نینترن میں رہیں تو دسمبر یا جنوری تک یہ شتل ہو کر جا سکتا ہے سمبہوے کے تب تک ٹیکہ بھی کھوج لیا جائے ویکسین بھی آ جائے لیکن ابھی حال فلال اس کا کو روکنا ہی ہوگا اور ہمارے یہاں پر کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں تو سواس سبیدہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اگر کیدل کو چھوڑ دیا جائے اس نے اپنی سواس سبیدہوں کے نیٹورک کے آدھار پر اس کو نینترن کر لیا باز لیا ہمارے یہاں تو نیم حکیم ہے جھاڑ پوک ہے نو لڈو اور نو لوم کی پوجہ کرنے سے کورونا چلا جائے گا کورونا بائی کا گھنٹا بجانے سے ٹھیک ہو جائے گا اس طریقے کے ٹوٹکوں سے اور ٹوٹکوں کے ساتھ ساتھ کوئرنٹین سینٹر کے نام پر جس طریقے کے نرک بنے ہوئے ہیں جہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہاں پر وہ پینے کے لیے پانی بھی نہیں پا رہے ہیں تو ہم اس سنکرہ مکتہ کو کس طریقے سے لوک ہے اس کے قیبل تین علاج ہیں جیسا کہ وشوا سنگٹھن نے کہا ہے جانچ جانچ اور جانچ اور جانچ کے بعد جن میں پایا جاتا ہے ان کو الگ رکھنا کوروناٹین میں رکھنا اور اس کے بعد ان کو ٹھیک ہونے تک جروری آوشکتوں کی پورتی کرنا اور ہمارے جانچوں کی حالت کیا ہے اگر ہم رفتار کے معاملے میں ٹاپ فائب میں آ گئے ہیں رفتار کے معاملے میں ٹاپ ون ہو گئے ہیں اور سب سے زیادہ بیماروں کے معاملے میں ٹاپ فائب میں آ گئے ہیں گلت اور ادھورے آنکڑوں کے باب جون جانچ کے معاملے میں ہم نیچے سے تیسری یا چوتھے نمبر پہ ہیں سب سے کم جانچے کرنے کو ہے معاملے میں ہزار لوگوں پر تین دشنب چار لوگوں کی ساڑھے تین لوگوں کی جانچ ہو پا کیا ہوگا بیہار کے لوگوں نے انیس سو اٹھارہ سو اٹھارہ میں انیس سو اٹھارہ میں انفلینجہ کی مہمارید دیکھئے جو پرطم وشید سے واپس لوٹنے والے سینک پانی کے جہاز میں یادرہ کر کے آئے تھے وہ لے کے آئے تھے اس سے قریباً ایک کروڑ اسی لاکھ لوگ مارے گئے تھے اس سے کوئی سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جیسے موڈی جی ہیں ویسے ہی ان کے چھوٹے بھائی نیتش کمار جی ہیں راہو اور کیتو کا ملن ہے اور وہ دونوں مل کر اس طریقے کے اجیان اندوشواس مورسطہ کے وائرس کو فیلا رہے ہیں اور بجلدار باتی ہے کہ اس ہے کہ نو لڈو اور نو لانگ کی پوجہ کرنے والے یا کورونا بھائی کی تھالی بجانے والے ان اوجاؤں کے چکر میں پڑے ہوئے گرامین ناگری کی نہیں فیلا رہے ہیں بلکہ ہمارے خود پردہان منطری فیلا رہے ہیں ان کے آقا فیلا رہے ہیں اور ان کا جو سردکش گروہ ہے رس ایس وہ پھیلا رہی ہے تھالی بجائی ہے تالی بجائی ہے لوٹا بجائی ہے بانٹی بجائی ہے محمدتی جلائی ہے گوور گومتر کا پان کیجئے اور اس کے بعد تو انہوں نے کورونا کو ٹوپی بھی پینا دی کی کورونا ایک خاص قسم کے دھرم کے ساتھ میں تعلق رکھتا ہے اور ہم اس کورونا کو جاتی بھی اس کی پہچاننے کی کوشش کی جانے مطلب جب پورے دیش کو ایک جھٹ کیا جانا چاہیے اس وقت پورے دیش کی جنتہ کو پہلے دھرم کے نام پر پھر جاتی کے نام پر پھر پردیشوں کے نام پر پھر جلوں کے نام پر پھر تیسیلوں کے نام پر اور پھر گاؤں کے نام پر اکھنڈ بھارت کا نام لینے والے اس بھارت کو کھنڈ کھنڈ کر چکے ہیں اس کورونا کال کے اندر اگر یہ بات آپ کو لگتا ہے کہ یہ کچھ زیادہ بات ہو گئی ہے تو دلی چلے جائے بہت بڑی سنکھیا میں دلی کے لوگ گاجیہ بات جاتے ہیں کام کرنے کے لیے نویڈا جاتے ہیں کام کرنے کے لیے اتر پردیش کی سرکار نے دیوارک بندہ وہاں پر ایک باقیدہ سیما کھڑی کر دیئے کہ کوئی دلی کا رہنے والا اتر پردیش نہیں آسکتا دلی کی سرکار نے سیما کھڑا کر دیئے کوئی اتر پردیش والا ہے وہاں نہیں آسکتا جو ڈاکٹرز دلی میں علاج کرنے کے لیے ہسپٹلز میں جاتے ہیں ان کے گھر اگر نویڈا میں ہے تو وہ واپس لوٹ کر نہیں آسکتے انہیں دلی میں ہی کاٹنا ہے اور ابھی کس دن پہلے تو دو دن پہلے ہمارے کیدری والد صاحب نے تو کمال کا فیصلہ لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دلی کے اسپتالوں میں کیول دلی میں رہنے والے کو علاج ہوگا باقی کسی کا علاج نہیں ہوگا اب پتہ نہیں وہ یہ بیماری کہاں تک پہنستی اور یہ بیماری کیول دلی حریانہ کے بیٹ میں نہیں ہے یہ جو ربپا نے کہہ دیا کہ چار دکھڑی راجیوں کے لوگ اب کرناٹک میں بینہ ان کی عنومتی کے نہیں آسکتے منطق پردیش کے بھی کئی جلے ایسے ہیں جہاں پر ایک جلے سے دوسرے جلے میں لوگ نہیں جا سکتے سیمہیں کھڑی کی جارہی ہیں اور یہ سیمہیں کھڑی کرتے ہیں وقت کس طریقے کا امانیوی درشکون اپنایا جا رہا ہے کہ کچھ دن پہلے بیہار کے مکہ منطری نیتش کماردی نے تو یہ بول بھی دیا تھا کہ جو بیہاری مزدور لوٹ کر آ رہا ہے اسے بیہار میں گھسنے نہیں دیا جائے گا جیسے ان کو وسیعت میں ملا ہو بیہار حالانکہ بیہار کی جنتہ نے جب پرتروت کیا تو انہیں وہاں پہ کورنٹین ہومز بنانے پڑے اور ٹھیک کرنے پڑا لیکن اصل میں کیا تھا ارادہ ارے بھائی یہ بیماری سائیکل پر چل کر نہیں آئی ہے پیدل چل کر نہیں آئی ہے یہ بائیک میں بیٹھ کر نہیں آئی ہے یہ بیماری ہوائی جاہ سے آئی ہے جب پوری دنیا اپنے ہوائی ہڈوں پر جانچ کے ینتر کے بیسے گجرے بینا کسی کو نکلنے نہیں دے رہی تھی اپنے دیش میں اس وقت ہم نمستے ٹرمپ کا آئیوجن کر رہے تھے احمد آباد میں اور لوگ ڈاؤن سے پہلے تک لگ وقت اسی لاکھ ویمان یاتری ویمانوں کے جریعے ویدیشوں سے اس دیش میں آئے جن میں سے کبل بیس یا بائیس ہجار لوگوں کی جانچ کی گئی ہے ایسا ائرپورٹ آتھارٹی آف انڈیا نے آر ٹی آئی میں دی گئی جانکاری میں قبول کیا ہے یہ بیماری ہوائی جاہد میں بیٹھ کر آئی ہے تو ہوائی جاہد میں بیٹھ کر آئی ہے اور اس کا جو خامیان جا جو ہے وہ بہتنا پڑھ رہا ہے اس جنتہ کو جس کے پاس چلنے کے لیے زیادہ تر معاملوں میں سائیکل بھی نہیں ہے یہ کون طریقہ ہے اور اب اس کی یہ جو پوری طریقے سے اس آدھار پر آپ ہندو مسلمان کرنے لگے ہیں پردہ پرثا کی مہتہ کو گنانے میں آپ لگے ہوئے اس پرطی کے ان پرانے چھوہ چھوٹ کے سارے مابدندوں کو لاغو کر دینا چاہتے ہیں یہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی آوشبت ہے اس لیے یہ باپسی کی یاطرہ میں جو لانچنا صحیح ہے جو پرطانہ صحیح ہے اس پرطانہ کو سہتے سہتے اگر بیہار کے گرامین علاقوں میں روجگار پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی جو پرواسی مجدور لوٹ کر آئے ہیں ان کو بہتر روجگار کو سریشت نہیں کیا جائے گا تو اس کے بعد کس طریقے کی حالت بیہار میں پیدا ہونے والی ہے کس طریقے کی حالت اندوستان میں پیدا ہونے والی ہے یہ نہ نیتش کمار جانتے ہیں نہ نرینرمودی جانتے ہیں نیتش کمار جی یہ جرور جان لیں کہ بھارت کی سمویتہ میں گیان اور درشن کے معاملے میں سہت اور ویویچنا کے معاملے میں آندولن و سنگرش کے معاملے میں یوگ کی نئی عبارت لکھنے کے معاملے میں بیہار کے محنت کشوں کا بہت بڑا یوگدان تھا ایک اکیلا بیہاری تھا جس نے جا کر پورے چین کو پورے جاپان کو اور پہلے پورے دکھر ایشیا کو اور اس کے بعد پوری دنیا کو جیت لیا تھا جس کا نام تھا گوتم بند تو یہی بیہار جب اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا تو آپ کو بھی ٹھیک کرنے کی چھمتہ رکھتا ہے شریمان جی آپ کو یاد رکھنا چاہے راستہ کیا ہے آخری بات یہ بات کلینیکل ٹرائل سے ثابت ہو چکی ہے کہ کورونا لال جھنڈے سے ڈرتا ہے چین میں سب سے پہلے فینا وہان پرانت میں وہان نے اس کو کابو بھی پا لیا اور اس کے بعد پورے چین کی انیوار جانچ کر کے انہوں نے اس کو فیلنے سے روک بھی دیا ایک جوانے میں وہ گیارویں نمبر پہ تھے موتوں کے معاملے میں اب ان سے بہت آگے نکل آئے ہیں ہم انہوں نے نینتریت کر لیا لال جھنڈے کی حکومت ہے چین کے ٹھیک بغل میں بیتنام ہے جہاں کورونا فیلا ہواید ادمی بیٹھ کے گیا تھا چین سے باؤڈری بھی لگتی ہے سیما بھی لگتی ہے لیکن ایک بھی پیشنٹ کی موت نہیں ہوئی بیتنام ہے لال جھنڈے کی سرکار ہے انہوں نے کابو پا لیا اور کیبل کابو نہیں پا لیا بلکہ اپنی بیواری کو ٹھیک کرنے کے بعد انہوں نے لاکھوں کی سنکھیا میں پی پی کرونوں کی سنکھیا میں ماسک اور بہت بڑی تعداد میں وینٹی لیٹر اس امریکہ کے لیے بھی بھیجے جس امریکہ نے انہیں ساٹھ اور ستر کے دشک میں اتنی بری طرح اپنے حملے کا شکار بنایا تھا کہ ان کی پوری جمین پر ویتنام کی پوری جمین پر ساتھ سے لے کر آٹھ انچ موٹی بارود کی پرت بچ گئی تھی لیکن ویتنام نے کہا کہ جو پرانی بات ہے اس کو بھول جائیے ابھی منوشتہ خطرے میں ہیں ہم آپ کو یہ سامان بھیج رہے ہیں اپنے ناغرکوں کو بچائیے کیوں بات جنال جنڈے کی سرکار ہے ساٹھ باسٹھ دیشوں میں ان کے پرشک چھٹ ڈاکٹر پہنچے ہوئے ہیں ان دیشوں کی جنتہ کو ان دیشوں کی مانوتہ کو کورونا سے بچانے کے لیے علاج کرنے کے لیے جب ہمارے فائیو سٹار کے ڈاکٹر مریج کو دیکھنے سے انکار کر رہے ہیں وہ ہجاروں کلومیٹر سے دور چل کر اور الگ الگ دیشوں میں پہنچ کر وہاں کے مریجوں کا علاج کرنے ہیں اپنی جان کو جو کھر میں ڈال کر کیونکہ چندی داس نے کہا تھا کہ ساویر اوپر مانوش ستی ہے منوش سے بڑا ستی کوئی نہیں ہے منوش کے جیون سے قیمتی اور کوئی نہیں ہے لال جھنڈے سے ڈرتا ہے کورونا یہ کہ بل دنیا نے ثابت نہیں کیا بلکہ یہ کیرل نے بھی ثابت کر دیا جہاں وامپنتی پارٹیوں کی حکومت چل نہیں ہے جہاں پر لال جھنڈے کو ماننے والے لوگوں کے بہومت کے ساتھ ماہ کی سرکار چل لی ہے انہوں نے نکیبل سب سے پہلا کیس میں آیا دوسرا کیس میں آیا تیسرا کیس میں آیا لیکن اس کے بعد انہوں نے جس کارگر طریقے سے اس کو نکیبل روک لیا اور لوگوں کی جان کری کے لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ سو سے زیادہ دیشوں میں کیرل کے نواسی کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں کچھ بس گئے ہیں کچھ آتے جاتے رہتے ہیں دنیا میں ملیا نہیں ہے وہ وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں بیماریاں بھی لانے کی سمبھاؤنا رہتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے کابو پا لیا اور نکیبل کابو پا لیا بلکہ ماننوی طریقے سے کابل پا لیا تو پہلی بات تو یہ کہ یہ لال جھنڈے سے ڈرتا ہے لال جھنڈا اٹھائی ہے اٹھایا ہے شرمک سنگٹہ نکھٹا ہوئے ہیں سب کے سب 22 جون کے دن جبرزس کاروائی کی گئی کسان سنگٹہ نکھٹا ہوئے ہیں 234 سے زیادہ 27 جون کے دن کاروائی کی گئی کل کے دن بھی پورے دیش بر میں کسانوں نے ای پی ایم سی کے سنسودن کے ادھیا دیشوں کی کوپیوں کو جلائے ہیں ہجاروں اس تھانوں پر لڑنا ہوگا اور تینوں طریقے کی نیتیوں کی وکلپ کو لینا پڑے گا تاتکالیگ وکلپ کیا ہے مٹر وکلپ کیا ہے اور دورگامی وکلپ کیا ہے اور اس وکلپ کا نارہ ہوگا کہ کسی بھی صورت میں کورپوریٹی وکلپ کو سویکار نہیں کیا جائے گا یہ کہنا مگو دوسرا راستہ کیا ہے یہ بات بلکل صحیح کی جا رہی ہے کہ کورونا سے بچنا ہے تو ماسک لگائی ہے بلکل صحیح بات خانسی اور چھیک میں نکلتے ہیں کورونا کے وائرس اور وہ سانس کے دریئے یا اسپرس کے دریئے آپ کے پاس پہن جاتے ہیں کورونا سے فوری بچاپ کیلئے ضروری ہے ماسک لگائی ہے لیکن پختہ اور پرماننٹ وچار کرنا ہے تو ماسک اپنانے کے ساتھ مارس کو بھی اپنانا ہوگا اس کورونا کا عالمہ سب سے شدت کے ساتھ آئے ہیں یاد مارس جنہوں نے کمونس بینیفیسٹو اور کیپیٹل میں آج سے ڈیرھ سو سال پہلے ایک سو تہتر سال پہلے اس بات کو لکھ دیا تھا کہ یہ دشت پوجی واد اپنے منافع کی لپسہ میں پوری دنیا کو رونڈ کے رکھ دے گا منشطہ کا بھی وناش کرے گا پرکرتی کا بھی وناش کرے گا اور ایک ایسا ایکولوجیکل ایمبلنس پیدا کر دے گا ایسا پرکرتی اسنتولن پیدا کر دے گا کہ اس کے بعد مانوتا اور پتھوی کا بچنا بھی خطرے میں پڑ جائے گا کورونا مہاشہ اسی اسنتولن کی پیدائش ہے تو ماسک پہننا ہوگا ماسک اپنانا ہوگا لیکن مارس کے ساتھ کارل مارس کو بھی اپنانا ہوگا اور کارل مارس کو اپنانے کے بعد ہی چاہے کورونا ہو چاہے نپا ہو چاہے ایبولا ہو جتنے بھی وائرس پوجی کے منافع کی حوص میں پرکرتی کا وناش کرتے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے بار بار ہاتھ دھونے سے اگر بچنا ہے تو پوجی واد سے قائمی کرنے پڑے گی بھارت کی پرسیتی میں تھوڑا اترکت کام بھی کرنا پڑے گی کورونا کیا ہے ویڈینکو کے مطابق کورونا پروٹین کا ایک اڑو ہے جس کے اوپر چروی کی ایک پرت لپٹی ہوئی ہے یہ دونوں جب مل جاتے ہیں پروٹین کا اڑو اور چروی کی پرت تو یہ بھیانک گھاتک ہو جاتے ہیں بھارت میں اس روپک کے آدھار پر اگر آپ کو سمجھنا ہے تو یہ جو سب کچھ اندوشواس اور ویواجن اور ہندو مسلم اور اوچ نیچ کا جو معاملہ چلنا ہے ہمارے ابھی بھارت میں بھی پاؤگا پنت اور پچھڑی چیتنا کا ایک سنکرامک ہانیکارک ویچھانو ہے جس نے اس دیش کی ڈیڑھ ہزار سال کی ویڈینک خوجے سانسکرتک خوجے اور سبتہ کے وکاس کو روک دیا تھا اس کا نام ہے منو اسپرتی اور اس منو اسپرتی کے انو کو کورپوریٹ پوجی نے اپنی چروی میں لپیٹ کر ایک کورونا کے نئے ویشانو کے روپ میں ہمارے اوپر تھوپ دیا ہے یہ ایک ایسے ویجاتی اور سانگھاتک قسم کے گھول ہے جن کی لڑائی کسی اور سے نہیں اپنے ہی دیش کی جنتہ سے ہے اپنے ہی دیش کی ناغریکوں کی خلاف وہ اپنی ہی دیش کی جنتہ کو گلام بنانے کے لیے لڑتے ہیں اس کو ہی پراجت کرنے میں اپنا بڑا حوصلہ مانتے ہیں کہ ہم نے ہرا دیا تین سو ستہ کشمیر کی اپنی ہی جنتہ کو ہم نے ہرا دیا این آر سی اور سی اے اپنے ہی دیش کے ناغریکوں کے ایک بڑے حصے کو ہم نے ان کی ناغریکتہ سے ونچت کر دیا سلمانوں کے خلاف جنہوں نے نکیبل پندرہ اغسط انیس سو سیتالیس کے بٹوارے کو ٹھکرایا تھا پاکستان کو سویکار کرنے سے منا کر دیا تھا بھارت میں ہزاروں سال سے مطلب سیکڑوں ورشوں سے یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور تقریباً ایک ہزار سال میں یا بارہ سو سال میں انہوں نے بھارتی سنسکتی ساہیت سبیتہ رہن شین خان پان جیون شہلی اور نرمان کے معاملوں میں اکتنی یوگدان دے کے سممشنن کے ساتھ ایک ایسی سنسکتی کا نرمان کیا ہے بھارتی سبیتہ کا شنگار کیا ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن ویو صرف ریلنگ پوائنٹ ان کے نام پر ابھی انہیں اس مہم کو سنگٹیت کرنا ہے جو تانہ شاہی کیوں لے جاتی ہے جو کورونا کان میں اور بھی جیزہ تیج ہو رہی ہے چاہے سفورہ جرگر ہو چاہے وہ نتاچہ ہو لیکن اصلی نشانہ ان کا 85 فیزدی بھارتے ہیں جو منو کے شرینی کرم میں دلیت شودر اور پچھڑی جاتی کے نام پر آتے ہیں آدی واسیوں کے نام پر آتے ہیں وہ مہنائے ہیں جنہیں یہ ٹھگ اپنے درشن تتھاکتی درشن اور تتھاکتی پرمپرہ کے حساب سے شودرہ تی شودر مانتے ہیں بھارتی کورونا بھارتی سماج کا جو کورونا ہے اس بھارتی سماج کو وگٹت کرنے والے اور بیمار بنانے والے اس کورونا کی سماپتی کے لیے اس منو نام کے اڑو اور کورپوریٹ ماما کی چروی کے کھول ان دونوں سے مل کر لڑنا پڑے گا یہ سامرث یہ سامرث ان واپس لوٹنے ہوئے ہر قدم کے ساتھ لیے گئے سنکلت میں ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ اس طریقے کا ویوار کیا ہے انہیں ہم اپنی پرترود کے جریعے اپنے آکروش کے جریعے جواب دیں گے ٹھکانے لگائیں گے اس چھبتہ میں ہے اس کو لام بند کرنے اس کو ایک جھوٹ کرنے کی آوشکتہ ہے مزدور اور کسان ہاری ہوئی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں مزدور اور کسان نہ کیول اپنے آپ کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں بلکہ اس دیش کو کورپوریٹ اور بلو ان دونوں کے میل والے کورونا سے بچا کر اس دیش کی اتحاس اس دیش کی سکارت پر اتحاسک پرمپرہوں کو بچانے کے لیے پاچہ جار ورشوں کے حاصل کو بچانے کے لیے اور اٹھارہ سو ستہ ون سے لے کر انیس سو سیتالیس کے بیٹ میں ان نبی ورشوں کے دوران اس دیش میں جو ساماجیک ویچاریک منتھن ہوا تھا اس منتھن کے آدھار پر بنے ہوئے سمویدھان کو بچانے کے لیے کی جارہی ہے اور ایسی لڑائی ہے جب جنتہ لڑتی ہے تو اتحاس رچتی ہے وہ اتحاس آنے والے دنوں میں رچا جائے گا ایک بار پھر جنشکتی لائیب کے ساتھیوں کو ہارتک دھنیباد اور انہیں اس بات کے لیے بھی آبھار کہ انہوں نے مجھے اس بات کا اوسر دیا کہ میں آپ لوگوں کے بیٹ میں اپنی باتچیت کو رکھ سکوں بہت بہت شکریہ دھنیباد انقلاب زندہ بات